نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ چوہ فاسق جانور ہے اس کو قتل کر دو جہاں سام کو مارنے کی جازت ہے بیچھو کو مارنے کی جازت ہے اور ہر وہ چیز جو بندے کو نقصان پہنچائے ساتن کر دینے کی اہلت رکھتی ہے اس کو مانے کا حکم ہے وہاں چوہ گرگٹ اور چھکلی کو بھی مارنے کا حکم ہے بلکہ گرگٹ اور چوہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق جانور قرار دے دیا اس لیے کہ ایک رویت میں ہے یعنی اس وقت جو آگ لے کر یہی چوہا یہ آگ لگانے کی کوش کر رہا تھا چراغ سے اس لیے اس کو فاسق جانور قرار دیا چھت کی طرف چڑھ گیا تاکہ گھر کو آگ لگا دیم اوزباللہ مندالک اور چراغ کی بتیر سے جس لیے اس کو فاسق فاجر جانور قرار دیا اور اس کو مارنے کا حکم دیا ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہمیں یہ شعور دینا چاہیے کہ اس کو مارنے میں کوئی قباہت نہیں کوئی ہر جو بلکہ جائز اس کا مارنا چاہیے وہ چوہ ہو گرگٹ ہو چھپکلی ہو ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ہماری خواتین وہ ڈرتی ہیں چھپکلی سے ان کو حکم دے کہ اس کو مارنے کا حکم ہے ڈرنے کا حکم نہیں ہے درتا تو کافر ہے جو کلمہ پڑتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتا ہے ہماری تربیت نہ ہونے کے وجہ سے ہمارے بچے ہمارے بچے کیٹے مکوڑے سے بھی ڈرتی ہیں چھپکلی سے بھی ڈرتی ہیں کیوں چونکہ کلمہ پختہ نہیں ہے جو کلمہ پختہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی اس میں چوہ بھی شامل ہے اس میں چھپکلی شامل ہے اس میں گرگٹ بھی شامل ہے اس میں سام بھی شامل ہے اس میں بچوں بھی شامل ہے مگر وہ جو اللہ حکم ہے وہ جو تقدیر میں ہو تو آئیے ہم یہ شعور بیدار کریں کہ ان کو بھی مارنا چاہیے اس کو بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قباطنی بلکہ جہز ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنی اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے